اسلام علیکم خود نظرات میں ہوں سٹار احمد قسانہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خوشکبری بریکنگ نیوز کے طور پر اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے دو دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا بریکنگ نیوز ہی جو مانٹینئرز کے حوالے سے تھی اور اس میں آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ ساجد صدپارہ جو ہیں انہوں نے جو نیپال کی چوٹی ہے اس کو سر کر لیا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی زبردست ڈینجس قسم کی چوٹی ہے اس کو انہوں نے سر کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے نائلہ کیانی اور شہروز کاشف الحمدللہ الحمدللہ اب وہ دونوں بھی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اوپر سمیٹ کر لیا انہوں نے اور یہ دنیا کی جو دسمی ہائیسٹ مانٹین ہے اور یہ دنیا کی جو ہے خطرناک ترین چوٹیوں جو ہیں ان میں سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں این اپورنا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی خوش خبری ہے پاکستان کے لیے اس کا بھی تذیعہ کریں گے کسی وقت اور لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری ٹاپکس ہیں ان کو بھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اور ان میں سب سے جو ضروری ہے وہ الیکشنز کا معاملہ جو چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کس طریقے سے ہم سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب مو الیکشنز whatever آپ جو مرضی کر لیں کم وٹ میں ہم لوگ الیکشنز نہیں کروانے جا رہے ہیں چودہ مئی کو اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ای پی سی کا اعلان ہوا ہے الیکشن ڈیٹ کے والے سے جو کہ عید کے بعد ہوگی پھر پی ٹی ای نے بھی اپنی ایک کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے تین لوگوں پہ مشتمل ہے خٹک صاحب ہیں اجاز چوری صاحب ہیں محمود رشید صاحب ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ کی جو ڈیر لائن ہے وہ سنوار کا یعنی کہ آج کا دن ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ان کو بھی سٹیٹمنٹ کے گورنوں کو بھی انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی بلالیا ہے اس کی کمیٹی میں تو کیا ڈیلی ڈیلنگ ہوگی کیا نہیں ہوگا اس کے علاوہ کرن تھاپر کا ایک انٹرویو بڑا مشہور ہوا ہے جو انہوں نے مقبوضہ کمیٹ کے جو سابق گورنر ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے اس پر پاکستان نے ابھی تک کوئی بہت بڑی جو ہلب لو ہوتی ہے نوہ نہیں مچائی صرف ایک چھوٹی سی ہومیوپیتی قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان تمام امور کا جو جائزہ لیں گے اور اس کے لیے چلتے ہیں آہ حیدر مہدی صاحب کے ساتھ ہمارے سینئر دوست بھائی اور زبردست تجزیہ نگاہ اور آپ کے حردیل عزیز جناب حیدر مہدی بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ حیدر بھائی آہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم سیچوشن دیکھ رہے ہیں پہلے تو ایسے گوڈ نیوز کے بارے میں بھی آپ اگر ایک آزار کومنٹ کا میں چاہتے ہیں بلکل 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 دیکھیں جی میرا تھوڑا سا اس ذاتی تعلق بھی ہے میں ایک فوج میں جب تھا تو ماؤنٹینیرنگ ایکسپیڈیشنز کے ساتھ وہ لیز آن آفیسر جاتے تھے جو کہ ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی بغیرہ کے لیے تو تو میں نے بھی ایک ماؤنٹینیرنگ کورس کیا اور ہم بھی اپنے آپ کو بڑا ماؤنٹینیر اچھا آپ کو بھی آپ کا بھی ایک رومینس ہے اس کے ساتھ ہاں 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 تو میں نے ایک میں ایک ماؤنٹینیرنگ ایکسپیڈیشن بھی گیا جاپنیز کے ساتھ وہ چترال میں ایک پیک ہے بندو گولزوم وہ ترچمیر کی سسٹر پیک ہے آہ میرا خیال ہے بائی سے تیس ہزار فوٹ آہ اچھی ہے بہت بڑی اور آہ وہ جیپنیز ایکسپیڈیشن کے اب ہم اناڑی قسم کے ماؤنٹینیر وہ لوگ بیس بھی ساتھ سے ماؤنٹینیرنگ کرتے تھے تو میں نے کہا نے جی میں چڑھوں گا اور میں اتنیہ مسئیب آئی تیلیو آہ اسرار بھائی میں نے بہت سخت زندگی فوج میں بھی گزاری ہے ہم پیرا شوٹ ٹریننگ بھی کی ہے اور ہم بلوچستان میں بھی ہم نے بہت ادھر چڑھے ادھر چڑھے آئے ٹیلیو ماؤنٹینیرنگ سے سخت کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی میرا خیال ہے دنیا میں نہیں بنائی ہے ایبسلیٹلی ایبسلیٹلی وہ آپ کا اندربار کا طرح نکال دیتی ہے خلائی سے اچھا وہ جو چیز چڑھتے تھے نا پندرہ منٹ میں میں اس میں لگاتا تھا ڈیڑھ گھنٹا مجھے چڑھنا نہیں آتا تھا وہ ایکسپارٹ ماؤنٹینیر لیکن مزہ بڑا ہے میں جا نہیں سکا اوپر تک اتنی میرے میں وہ کپیسٹی نہیں تھی لیکن یہ بگ نیوز فر پاکستان ہوئی 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 یہ انہ پرنا تو آپ کو پتا ہے یہ تو آئیکونک پیک ہے اور اس کا وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہی ہے انہ پرنا کے اوپر مجھے نام اس کا بھول رہا ہے اس کی پوری سٹوری ہے انہ پرنا کو جو پہلی دفعہ کیا تو یہ ساجد کی آپ جو بات کرے ست پارا اور اس کے بعد ساجد نے ساجد نے بغیر اکسیجن کی کی ہے یہ تو سب سے بڑی میں بغیر اکسیجن کی آپ کو بات بتاؤ ہم بیس کیمپ سے بیس کیمپ ون کیمپ ٹو تک ہمارا جو گروپ تھا وہ اسالٹ کیمپ ون ٹو تری فور فور کے بعد اسالٹ کیمپ ہاں وہ پانچ کیمپ تک گئے میں صرف دو تک گیا تو ہمارے کیمپ ٹو میں ایک جو جپانی تھا اس کو ہائپاکسیا ہو گیا ہائپاکسیا یہی ہوتا ہے لیک آف اکسیجن اتنا مو پھول گیا اس کا اسرار بھائی ہم ہمیں سب کو نیچے آنا پڑا اس کو لے کے نا شاید ایک یا دو ہماری تھی پانچ بندوں کی ایکسپیڈیشن نے تھی شاید دو رہ گئے تین نیچے آئے شاید ہم نے ہیلیکاپٹر مگایا وہ اتنا نورت بیرم گلیشیر ہے چترال میں اتنا پتھر ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں اس کو کلیر کیا ہے نہیں پیٹ بنایا وہ نہیں لینڈ کر سکا بہت ہوا ہے اتنی تیز تھی اس کو ہم نے اس بندے کو کندے پہ لے کے ہماری ڈیڑھ دن کی واک تھی نیچے ٹو دے روڈ جہاں پر جیپ ملتی تھی ڈیڑھ یا دو دن کی اور اب آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک فل مطلب کوئی ایک ڈیڑھ سو دو سو پانے دو سو دو سو پاؤنڈ کے بندے کو میں کندے پہ رکھوں اور میں چلوں لیکن وہ یار اور باقی بھی تھے وہ بھی اٹھاتے یہ بڑی سو پاؤنڈ اور خاص طور پر دیکھیں ساجی صدق پارا جو تھا اس نے یہ سولو کلائم کیا ہے اس نے اور اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں نائٹ کلائم بھی تھی اور یہ جو ہماری بچی ہے جو نائلہ کیانی جو ہے یہ بھی اس کے بعد بھی پہنچی ہیں وہاں پہ اور یہ ساتھ ساتھ شہروز کاشف بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی آپ کو بتا ہے وہ مجھے پتا چلا کہ یہ نائٹ کلائم کبھی کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلے دن پھر وہ ڈے کے دوران دوران جو اگلا بھی سفر جو کر سکیں تو یہ it's very tricky very tough tough ہے بڑا dangerous ہے وہ کسی نے اچھا by the way آپ کسی mountaineer سے پوچھیں نا کہ جب وہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو مزا آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بالکل نہیں مزا آتا پھر کہتے ہیں کرتے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ پہاڑ ہے because it is there why do you climb because it is there اس لیے کہ پہاڑ ہے میں نے چڑھنا ہے اور لیکن جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بات کیا بات کیا بات بہت زبر بہت زبردہ سر بڑی نمازش سر بڑی نمازش آپ نے بھی اس کے اوپر کر دیا میرا دل خوش ہو رہا تھا تمہیں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خاص طور پر اس طرح کے despondency میں مایوس کن حالات میں اگر کوئی خبر آتی ہے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اچھا جی ذرا آپ یہ بتا دیں کہ یہ رانس راولہ صاحب تو کہہ رہیں کہ جی نو الیکشنز اب کیا ہوگا کم وٹ میں یار یہ مجھے جو میری جو ریڈنگ ہے اس کی ریڈنگ ہی کہہ سکتے ہیں میری ریڈنگ یہ ہے کہ جو یہ جماعت اسلامی وغیرہ کر رہی ہے نا obviously ان کو کسی نے کہا ہے کرنے کی ہاں بالکل بالکل اپنے طور پر تو یہ نہیں کر رہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کو کہا ہے عاصم ملیر ٹھیک ہے کہ جی آپ جو ہے نا اس قسم کی کوئی بات چیت کر رہے اور میرا تیسرا assessment یہ ہے یہ time buying تو نہیں ہو رہی time buying ہاں ہاں بالکل میری تیسری assessment یہ کہ کسی کوئی ان میں سے جو ہے وہ اس کے اندر صادق اور امین نہیں ہے سنسیر نہ عاصم ملیر نہ شباز نہ شاید یہ جو کیا نام ہے اس کا جماعت اسلامی سراج اللہ شاید یہ سنسیر کر رہا ہو بات لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے time buying کے لیے because دیکھیں سراج بھائی we have to see the history جب تک ہم ہم ہسٹری دیکھیں ہمیں سمجھ جائیں ہسٹری یہ تھی کہ جب نئے کے اندر بہت بات چلی کہ جی election کی date announce ہو رہی ہے تو جی بھی عمران نے پھر جی یہ call کر دی long mark کی تو ہم نے cancel کر دی ایک بہانہ ہے کیوں اب پچھلی میں آگے اپریل میں سال گزر گیا نا تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے تھے یہ کوئی بچے تھوڑی ہیں کہ کٹی ہو گئی کہ تم نے یہ کہا تو آپ کٹی ہے جی یہ کٹی تھوڑی تو ملک کیا سوال ہے آپ اگر sincere تھے election کرانے کے لیے date تھی تو آپ کرتے یہ عمران کو چکمہ دیتے رہے پورے مئی پورا مئی اس کو چکمہ دیتے رہے اور اس کو پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنے لگے تو اس نے وہ کر لی ایک تو یہ بات ہے دوسری سار بھائی مجھے actual document وہ ملا جس کے اندر announcement a distribution of assembly کا وہ summary تھی draft summary تھی جو کہ president کے پاس جاری تھی یہ august میں اور میں اتنا اس کو دیکھ کے خوش ہوا میں نے بقاعدہ breaking news اپنے vlog میں دے دی کہ جی چار august کو فلانے تحلیل ہو رہی اور پتہ نہیں دوسری یہ آٹھ یہ بارک ہو رہی تھی اور یہ election ہونے والے نہیں وہ تحلیل پہلے ہو رہی تھی election august کی dates آ گئی تھی وہ ہو رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا کیونکہ اس کو یہ چکمہ دیتے جا رہے تھے اور یہ time آگے بڑھاتے جا رہے تھے اور اس کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا election کرانے کا اس وقت بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اس کی سمپل یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں فائز عیسیٰ آ جائے یہ bench مجھے مل جائے جو میری مرضی کا bench ہے اور وہ مجھے validate کر دے جو بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ تو hundred percent confirmed ہے اسرار بھائی کہ اس بندے نے technocrat حکومت لے کے آنا چاہتا ہے اگلے تین ساتھ کے لیے جن لوگوں کے اس نے interview کرنے مجھے ان کے ان کے لوگوں کے نام بھی پتا ہے چند لوگوں کے ایک ان میں سے میرا جاننے والا بھی ہے ان سب کو stand by پہ رکھا رہے ہیں تو اگر یہ ہم ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسم نے technocrat حکومت تیار کر رہا ہے آسم کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس چھے آٹھ مہینے میں چار سے چھے مہینے میں ستر بلین ڈالر آ جائے گا ہمیں ریکو ڈک پہ ہمارے پاس دس ملیاں فلانا فلانا تو اس کی دماغ میں پورا خاکہ ایک plan ہے جو یہ execute کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کو امریکنوں نے کہا ہے کہ اگر تم قانون اور آئین کی دائرے میں رہتے ہوئے جو مرضی کر لو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کو قانون اور آئین کی support چاہیے ٹھیک ہے جی وہ اس کو ملنی رہی تو یہ سارا میری نظر میں honesty یہ سارا میری نظر میں بہت بڑی smoke screen ہے بہت بڑی ایک ایک میں تو اس کو کہوں گا ملک کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ لوگ غداری کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے بکہ آسین کا ویسے بائی نیچر بار بار میں کہتا ہوں مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے بائی نیچر یہ deceiver ہے جس ترک کہتے ہیں یہ دھوکہ دینے والا ہے اس کے جس کے انڈر اس نے کام کیا ہے اس نے ایک پوری مجھے اس کی وہ description بھیجی he is weak he is cunning he is manipulative he is a hypocrite منافق ہے میسرہ ہے ریونج فول ہے پلائنٹ بھی ہیں پلائنٹ بھی ہیں پلائنٹ پلائنٹ ہاں پلائنٹ کا اردو کا لفظ کیا ہے سار بھائی یہ سوچنا پڑے گا یہ کیونکہ یہ 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 اتنا بھارا قسم کا لفظ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا مطلب پلائنٹ یہ ہے کہ مطلب وہ اینا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی اقدار اس کی بہت ہی سوال یا نشان ہے اس افسر نے کہا کہ اس کو ملک ریاض کے یہ ہاتھ میں کھیلتا ہے ملک ریاض نے اس کی بیوی کو بہت جولریز دی ہے اس کو پلائنٹ گھر دی ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں اور وہ بڑا ذمہ دار افسر ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ کوئی حلقہ بھلقہ افسر نہیں ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کی بات میں بہت وزن ہے تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اور اس کو پھر بنایا گیا ہے مریم نے اور مجھے پھر جو میں نے اپنے وی لاغ میں کہا شاید آپ کے پیچھلے پروگرام میں کہا کہ نہیں کہا تین سورسے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی ویڈیو بنائی ہے مریم نے اور نواز نے جس نے اس نے خود کمیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں عمران کو سیاست سے ختم کروا دوں گا اس کی پارٹی کو میں ختم کر دوں گا جی جی کیمرہ اور اس کو بتا کے کیے انہوں نے اس کو بتا کے کیے اس کو بتا کے کیے کہ یہ ہم تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور یار ویلنگ ٹوگے اس نے کہا تو وہ ہے جس بندے سے یہ خبر آئی ہے میں نے کہا یار مجھے نہ مجھے اس بندے کے پاس لے کے جاؤ جس بندے نے یہ ریکارڈنگ دیکھی ہے ہاں یا جس بندے نے یہ بنتے ہوئے دیکھی ہے یا جس بندے کے پاس یہ فرسٹ انڈ انفرمیشن ہے تو یہ لیکن آئی جس آدمی سے ہے وہ آہ بڑا انسائیڈر ہے فوج کا بہت انسائیڈر ایکس ہے ریٹائیڈ ہے لیکن انسائیڈر ہے وہ جو آج کل سارا کرتا دھرتا سب کچھ ہو رہے نا وہ اس کو اس کو پتا ہے تو یہ یہ ہاں یہ انفرمیشن سے ہے تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں آسیم کا پرسنیلٹی دیکھیں آسیم کی کمیٹمنٹ دیکھیں کہ اس نے کیا دیوئی ہے مریم اور نواز کو آسیم کا اجنڈا دیکھیں وہ کیا کرنے والے تو یہ کیوں الیکشن ڈیٹ کر دیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں نا why why unless ان کے اوپر کوئی ایسا pressure ہے کہ اور ان کے اوپر کوئی pressure نہیں نہیں پریشر تو نہیں ہے پریشر تو نہیں ہے لیکن ایک چیز تو دیکھیں نا کہ جو یہ چاہ رہے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اس طرح نہ ٹوٹی ہے نہ جو سی جے صاحب ہیں انہوں نے بج کیا ہے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ادھر سے کوئی نہ کوئی سینکشن مل جائے گی وہ بھی نہیں ملی ہے تو اچھا دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ڈیٹ ہے اس کو کس وجہ سے کیسے یہ آگے کر سکتے ہیں کوئی آئین اور قانون میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ لیا اور انہوں نے کہ یا ٹھیک ہے الیکشن کرواتے ہیں لیکن ایک الیکشن کروائیں گے تھوڑا سا ان کو آگے کروا لیتے ہیں ان کو پیچھے کروا لیتے ہیں اور یہ بھی ہم تھوڑا سا یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ عمران کے اوپر بھی اس طرح کا جو پہلے اٹیک چل رہا تھا ہر روز خطرہ ہوتا تھا کہ آج اس کو مار دیں گے پکڑ لیں گے اس طرح کا پچھلے تین چار ہفتوں میں وہ تھوڑی سی اس میں بھی کمی آئی ہے یہ آہ اسرار بھائی یہ سب سے خطرناک چیز ہے یہ کام بیفور دو سٹارم ہے یہ سب سے اس کو لل all of these people into a sense of security کہ یہ کہ جی اب تو وہ بس اب تجھے سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جنگ کریں عمران کے اوپر کوئی خطر ہے ایسی بات اب بلکل آپ اس کے انتر جانسے میں نے آئے یہ فوج کا سب سے بڑا جو فوجی کا ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ deception ہوتی ہے دشمن کو deceive کرنا کہ ہم یہ نہیں کر رہے لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں 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 تو یہ میں بلکل اس میں بلکل نہیں کرتا مجھے میں تو بلکہ جو point لکھا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ جو اب سے عید تک کا موقع ہے اور اس کے بعد کی جو چھوڑی ہے بلکہ آج عمران نے کہا رہی ہے آج عمران نے کہا رہی ہے کہ یہ ستائیس کے بعد اور یہ ستائیس کے سے پہلے آٹیک کر سکتے ہیں ہمارے گھر پہ جی بلکل کر سکتے ہیں because دیکھیں یہ بھی ایک نیچرل بات ہے جتنے لوگ وہاں ہزاروں ہیں وہ گھر بھی چلے جائیں گے عید بھی منائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ونڈو بلکل مل جائے کہ زمان پاک جو ہے بلکل exposed ہو اور یہ کرے تو because یہ desperate ہے آپ نے جو بات کی نا کہ سپریم کو نہیں ٹوٹا یہ اسی جس کی میں بات کر رہا ہوں میری جو سورس ہے فوج کی اندر جو بہت inner ہے وہ کہتا ہے عاصم بہت حیران ہوا کہ بندیال کرمبل نہیں اسے لفظ استعمال کیا کرمبل ٹوٹا نہیں کہ بندیال ٹوٹا نہیں بہت حیران ہوا اور وہ he was shocked the love was shocked surprise بھی نہیں تھا he was shocked that he did not crumble تو یہ game ان کے ادھر سے ہاتھ سے نکل گی فائز عیسیٰ کو جو launch کیا وہ بھی fail ہو گیا مفتی کو جو launch کیا وہ بھی fail ہو گیا وہ کہتے ہیں جی اب یہ کسی وہ سنائی کو ڈونڈ رہے ہیں جس نے جب عمران پیدا ہوا تھا نا تو وہ وہ والا نائی ڈونڈ رہے ہیں کیوں مزاق کی بات یہاں تک آ گئی ہے ویسے بات اب نائیوں تک آ گئی ہے مفتی مفتی سعید صاحب سے ہوتی ہوگی اب نائیوں تک آئے گی نا اچھا لیکن لیکن حیدر بھائی یہ جو صورتحلم دیکھ رہے ہیں اس میں رانہ سناولہ کو تو چھوڑے ہو تو خیر باتیں اس طرح کی کرتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ جو جماعت اسلامی کی ایک پروچ آئی ہے اس میں آپ کو کتنی حد تک آپ نے تھوڑا ہے تو اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری ہو اس میں اور لیکن آپ یہ بھی کہنے کہ یہ لانچ کیا گیا ہوگا انیشیٹیو لیکن عید کے بعد اگر اے پی سی ہوتی ہے اور اس میں مختلف جو پارٹیز ہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور میں نے سنے کہ شباز شریف اور عمران سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اٹینڈ کریں اس کو تو آپ سمجھ دیں کہ اس میں سے کچھ پوزیٹیو جی برامد ہو سکتی ہے اچھا میں آپ اسی کو آگے لے کے چلتے رہا میٹنگ ہوتی ہے فیصلہ ہوتا ہے عمران کو یہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا آگے کر لو ہیں مائی کر لو جون جون میں کر لو یا کہتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جی بجٹ آ رہا ہے بجٹ ہمیں دینے دیں اس کے اندر ہم پیسے بھی مستقل کیا کہتے ہیں مختص کر لیں گے اور یہ آپ جولائی میں جی پلیز الیکشن کرا دے ہم اس کے اندر کرا دیں ٹھیک ہے تو جولائی کے اند تک آپ یہ کر لیں ایک یہ ہو گیا اچھا عمران کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اناؤنس کر رہے ہیں ہاں جی اناؤنس کر رہے ہیں ہمارا جی فیصلہ ہو گیا جی فلانی تاریخ کو اسیمبلی ڈیزول ہوگی فلانی تاریخ کو الیکشن ہوگا جی بیسل اسیمبلی کا بھی ہوگا فلانے کا بھی ہوگا سندھ بھی ڈیزول ہو جائے گی یہ جی اگریمنٹ ہوگی ہوگی اب کیا ہوا اب یہ جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس یہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ جی ہم یہ حالات in the interest of the nation ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں آپ جو ہے نا جی ایک one time dispensation ruling دیں because آئین کی تو violation ہو رہی ہے نا آپ نے اس انہوں نے فیصلہ دیا ہے چودہ مہی کا اب آپ نے چودہ مہی سے date کو لے کے جانا ہے جولائی کی کسی تاریخ میں بلکہ ملکہ 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 they will have to go to the national assembly ادھر سے ان کو شاید two thirds majority آہ کرنی پڑے اس کے لیے وہ کیسے کریں گے تو ان کو پھر اجازت دینی پڑے گی پی ٹی آئی کے law makers کو اندر آنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے اور وہ ایک amendment one time amendment کریں کہ جی اس طریقے کے حالات کے وجہ سے ہم فلانی فلائی تھے یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں اور اس میں caretaker government سے بھی شامل ہے اس کے اندر caretaker بھی شامل ہے وہ ڈیزول ہوں گی کیونکہ وہ بھائی بھائی اس کو ختم ہو رہی ہے نا میں کہتا ہوں جی سب کچھ ہو گیا ہاں امران بھی مان جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ جا کے آگے جا کے یہ لوگ مکر جاتے ہیں آپ کیا کریں گے ہم یہ سب کچھ ہو گیا تو guarantors نہیں ہوں گے بیچ میں کون سے guarantor سب سے بڑا guarantor خود ان کے پیچھے ہے کہ تم اس طرح کرو ڈیلے کرو باقی میں سمبھا لوں گا آسم سب سے بڑا guarantor جو اس چیز کا ہے وہ کون ہے وہ آسم انہی رہے جو کہ یہ ساری گیم وہ بھرا mastermind ایس گیم پلان تھا میں دیکھیں آئی کین اونلی آئی کین اونلی پروجیکٹ اصرار بھائی میرے پاس میں کوئی آسم کی دماغ میں بھی نہیں بیٹھا ہوں لیکن اگر میں آسم کی جگہ ہوتا اور میں ٹیکنوکرائٹ حکومت لانا چاہتا اور میں الیکشن ڈیلے کرنا چاہتا اور میں چاہتا کہ سپریم کورڈ میرے ہاتھ پہ اور میں چاہتا میری مرضی کا پریزنٹ ہو میں ایڈی چوٹی کا میرا صرف ایک objective ہوتا ہے کہ کسی طریقے اس الیکشن کی ڈیٹ اتنی آگے کر لو کہ سپریم کورڈ کے اندر چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہو اور پریزنٹ جو ہے وہ سنجرانی ہو اور اس کے بعد پھر میں اپنی گیم پلان کروں گا بکہ ان کو ملک سے کچھ نہیں ہے یہ نہیں میرا مکہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں یہ باہر کے لیے کر رہے ہیں آسی مونیر جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کی سپورٹ لینے کے لیے کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک لیگل ویلیڈیشن ہے کور ہے میرے پاس کونسٹیچوشنل کور بھی ہے یہ سپریم کورڈ نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا یہ تو میں بہت زیادہ سسپیشس ہوں شاید میں اوورلی سسپیشس ہوں ٹھیک مجھے اوورلی سسپیشس اس لیے ہونا پڑھ رہا ہے کہ میں پسٹی گیارہ مہینے کی اس لیے ریزنز بھی آئند ہاں ریزن بھی آئند ہاں لیکن لیکن احساست یہ ذرا سٹیٹ بینک کا بھی بتائیں کہ سٹیٹ بینک کی جو میرے خیالے وہ ڈیپٹی گورنر تھیں جو خاتون جو تھیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا جی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم فنڈز بھی ہیں وہ ریلیز کر سکتے ہیں اب انہوں نے ان کو بلالیا ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی تو اب مزید اس کے پر ڈیلی ڈیلنگ ہوگی یا کل آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی آج سنوار کو پیسے دے دیں گے وہ یار میرا خیال ہے ڈیلی ڈیلنگ ہوگی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ڈیلی ڈیلنگ ہوگی اور کچھ وہ ایسی بات کریں گے اور یہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں اس طور پر یہ ایک چیز ہم پر بیر لگا دیا ہے کہ یہ پیسہ ہم نہیں نکال سکتے فلانا کوئی نکالے گے آزم پارٹ بڑا چلاک قسم کا لائر ہے اور یہ عوان جنہوں نے نیارٹری جنرل رکھا ہے یہ بھی ہارورٹ کا لائر ہے یہ کوئی نہ کوئی ریزن نکالیں گے سپریم کورٹ ان کو کنٹیمٹ میں کر لے گا تو کنٹیمٹ کی طرف ہم پھر بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سر کنٹیمٹ کر لے گا لیکن کنٹیمٹ کی کوئی انفورسمنٹ کیسے ہوگی ساری بات جو ہے تو تو میرا شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ آلیف برانچ پھلا ہی ہو کہ یارہ بھی یہ بائیس اکیس بلین رہنے دو ہماری باتچیت چل رہی ہے لانا ہو رہا ہے سافی کبھی چیزیں چل رہی ہیں لیکن میرے ساتھی ہم دیکھیں جی پلیس گو ہے مجھے جو اس میں سب سے بڑا خطرہ ہے نظر جو آ رہا ہے نا اسرار بھائی وہ ہے جو کہ آصف زرداری نے کچھ عرصہ پہلے ابھی چند ایک دو ہفتے پہلے کہی تھی وہ مجھے بات نہیں بھول رہی ہے اس نے کہا کہ جی اور آصف زرداری نا یہ باتیں بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہے یہ ایسے ہی نہیں کرتا بھونگیاں نہیں مارتا وہ اس نے کہا جو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پچھلی پروگرام کیا لیکن یہ ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس نے کہا ہے کہ جی جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے عمران خان زندہ نہیں ہوگا ہم نے اس کا بند بس کروا لیا ہے اس کو لائٹلی نہ لیں جو بندہ اپنی بیوی کو مروا سکتا ہے بیوی کو اس کے اپنے بچوں کی ماں کو مروا سکتا ہے جو اس کے بھائی کو مروا سکتا ہے جو اپنے باپ کے خلاف اس کا باپ اس کے خلاف ایف آئی آر کروا سکتا ہے اس کا حاکم زرداری نے اپنے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر کروای تھی یہ تو بلکل غنڈا بدواز یہ اسی قسم کا سائکوپیت ہے جس طرح کا ندیم انجم ہے یہ منٹلی سکھ لوگ ہیں یہ جس طرح یہ ہے اپنا مریم صفدر ہے یا منٹلی سکھ پیپل یہ نارمل لوگ نہیں اگر یہ نارمل لوگ ہوتے تو یہ اس طرح نہیں تو اور ان کے پاس بے تہاشا دولت آپ سوچیں کہ جو ایک مجھے بہت ہی سینئر ایک بہت ہی ویل نون انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے پاکستان کا اس نے مجھے کہے کہ مہدی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اشاریہ تین بلینڈ ڈالر میں فائز امیت اور باجوہ نے سندھ کو بیچا تھا آصف زرداری کو دوہزار اٹھار اٹھارہ الیکشن میں ایک اشاریہ تین بلینڈ میرا پروف نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی عادل راجہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا جو جہاز ان کے پاس بہت جہاز ہیں بہت دیوئے آئی ایس آئی کے پاس ٹوئنٹی سیٹر بھی ہے اور اس طرح کے اس کے اندر پیسہ یہ بھر کے آیا ہے جی بچ سکتے ہیں تو آپ آصف زرداری کی جو یہ بات ہے اس کو ڈسکاؤن نہ کریں آصف زرداری اور آصف منیر ہی ہینڈ ان گلاو ہیں جس طرح اور آصف منیر آصف زرداری اس کے ساتھ بات چیتی ہو رہی ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو یہ میں نے ایک پکچر اپنی پچھلے وی لاغ میں کی تھی میں نے کہا آپ اپنے دماغ میں تصور کریں کہ آصف زرداری پریزیڈنٹ ہے پرائی منسٹر نواز شریف ہے وہ پتہ نہیں کسی طریقے سے اس کو واپس لا کے وہ بھی اس کو چھٹی دلوا دے گا فائز عیسیٰ فائز عیسیٰ آپ کا چیف جسٹس ہے اور آرمی چیف آپ کا آصف منیر ہے ذرا آپ سوچیں یہ چار تصویریں اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ اس کا پاکستان کا حال کیا ہوں اس سے بڑے پھر ایک ہوریبل سٹینڈ یہ آپ ڈراؤ کر رہے ہیں اصحابہ لوگوں کو لوگوں کو اپنے یہ جو بار بار وہ یہ ہے نا کہہ جی یہ یہ بلاتوں کے بھوت باتوں سے ہی مانیں گے یہ دیکھیں ان کے لیے سپریم کورٹ کیا کرے گا کنٹیکٹ کر دے گا یہ آرڈر پاس کر دے گا فلا نہ کر دے گا کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا اور ان کو فرق فرق ویسے بھی نہیں پڑتا کیونکہ ابھی آپ نے وہ سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنے کے وقت جنرل فیض صاحب نے ان کو گارنٹی دی تھی اور کس طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ کب سے کام چلنا تھا عمران کو ڈیسٹیبلائز کرنے صاحب بھائی صاحب بھائی آپ کے پروگرام میں میں نے کبھی ذکر کیا تھا کہ یہ مجھے باجوا کی جب میری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ذکر ہوا تھا نہیں آچھا باجوا سے میری میٹنگ ہوئی تھی دسمبر دوہزار انیس میں بانوے منٹ کی ون آن ون یہ دن وہ تھا جس دن جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ان کو ڈیٹ سنٹینس جو دی تھی نا اور بڑا بڑا دھیلانے والا فیصلہ کیلکہ ڈانچے کو اگر یہ مر جاتا ہے اس کے ڈانچے کو بھی ڈیڈ باڈی کو اٹھا ہاں ڈیڈ باڈی ڈی چوک پہ تو وہ میٹنگ اس فیصلے کی وجہ سے ختم ہوئی ورنہ چل رہی تھی ہم لگے رہے تھے اور یہ افتخاب جو اس طرف پی ایم اے میں کورڈانٹ ہے یہ اس وقت اس کا ایم ایس ہوتا تھا بریگڈیر تھا اور یہ چٹلا کے اس نے باجوے کو دکھائی اور باجوے نے اس نے کہا ہاں اے کھڑا کھو دیا ہے ہن جب وہ دروازہ بھی کہا میری میٹنگ اس نے کہا تھا ڈیسٹرپ نہیں کرنا بلکہ میرے میٹنگ سے پہلے اس نے آدھے گھنٹے آگے پوسپونٹ کر دی چائنیز آبیسٹر آئے ہوا تھا تو وہ سرفراز محروم اس وقت کہتا ہے سر آئیں میرے دفتر میں آکے بیٹھیں تو پھر اسے ضروری ہے یہ سننا تو سرفراز نے مجھے کہا کہ سر کیا ہے گپ شک سرفراز بڑا میرا ایڈمائر تھا بڑا میرا فین تھا بڑی اس نے میری ہیلپ کی حسین اکانی کو کالا کر رہے ہیں لیکن اب بعد میں پتا چلے یہ تو خود ملے گئے تھا میں نے کہا یا دو چیزیں بڑی سننے میں آ رہی ہیں ایک ہے کہ فیض امید اور باجوے کا فادر ان لوہ اجازہ مجد مل کے دبا کے پیسہ کمارے ہیں کہتا ہے سر یہ چیف کو ضرور بتائیں تو میں حس پڑا میں نے کہا تو میرے کندے سے گوری اطلوانا چاہتا ہے کہتا ہے نہیں سر یہ دیکھیں میں بھی ابھی بریف کر کے ہوں اس میں بریف میں اس نے لکھا ہاتا ہے کہ سر فیض امید کرپشن نیچے فیصل وارڈا کرپشن فلانا فلانا یہ نوٹ پیڈ اپنا مجھے دکھایا کہ سر یہ دیکھیں میں نے کہا اچھا ٹھیک دوسرا کیا ہے میں نے کہا یا دوسرا وہ فضل ریمان کی پارٹی کہا ایک بڑا سیدر بندہ مجھے ملا اس نے کہا کہ جی فضل ریمان کہتا ہے کہ میرے سامنے فیض امید کو بٹھاؤ اور باجوے کو بٹھاؤ اور قرآن پر ان سے ہاتھ رکھاؤ کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں تھا یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے کہا سر یہ بھی بتائیں میں کٹھیں اندر گئے بات میں نے اس کو یہی کہا تو اس نے کہا سر کیسے فلانا بڑا پولائٹلی ملا ہوئی میں نے کہا یار یہ سنے کہ تیرا فیض امید بڑے پیسے کما رہے ہیں یہ دھاگے رہ گیا دیکھو جی کانورسیشن ابھی شروعی ہوئی تھی انہوں نے شکل دیکھتا رہا کوئی جواب نہیں دیا ایسے کر کے تو میں بھی چھوپ رہا انتظار میں نے آنسر کا جب اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے کہا چلو let me move on میں نے کہا جی دوسری بات جنرل باجوہ یہ سنیے کہ یہ فضل ریمان کہ یہ چپ کوئی جواب نہیں میں نے کہا is it true جنرل باجوہ did you say this تو بس مجھے دیکھتا رہا یوں کر کے کوئی جواب نہیں تو خیر میں the silence was enough اب میں کوئی تو یہ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں اور یہ میں نے اس کو تو ہم شروع ہوا بات ہو سر میں نے بہت طاک شوز میں بھی کہا ہے میں نے اپنے articles مل مجھے بڑے لوگوں نے اس میں بڑے مجھے برا بلا بھی کہو یہ دیکھو یہ کہاں سے اس کو کہاں سے پتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ باجوے کے جتنے supporters تھے آہ انہوں کو یہ مجھے اپنے میرے course میٹوں نے برا بلا کہا کافیوں نے مجھے اپنے فوجی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وضل الرحمن کو باجوے نے کہا ہو یہ دیکھی اللہ سمان تعالیٰ کہنا جو ہم کہتے ہیں نا وَمَقْرُو وَمَقْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا خِرِينَ اب میں دوزار انیس میں یہ کہہ رہا تھا کوئی مانتا نہیں تھا بیس میں کہا ایک کس میں کہا بائیس میں کہا وہ وضل الرحمن نے خود ہی کہا دیا خود ہی بتا دیا آخر میں اس طرح یہ بتائیں کہ یہ جو آہ پلواما والا معاملہ چل رہا ہے جی اس میں تو انہوں نے بڑا زبردست کنفیشن آ گیا سامنے اب تو پاکستان کا جو کیس تھا اس کو انہوں نے سپورٹ بھی کر دیا تو پاکستان کو تو پڑ جانا چاہیے تھا اس وقت لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کی طرف سے سب چپ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جیسے ہے ہی کچھ نہیں معاملہ اسرار بھائی آہ جب آدمی ایک آہ سیلف ریسپیکٹ کی لائن کو کروس کر جاتا ہے نا تو پھر کوئی نہ ضمیر رہتا ہے نہ کوئی شرم رہتی ہے نہ کوئی حیائی رہتی ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے انفرادی طور پر وہ یہ جو یہ جو ہنی ہنا ربانی کھار والا معاملہ ہوئے وہ دیکھ لیں نا ہنا ربانی کھار مطلب میں کیا کہوں اس وقت یہ اشرافیہ ہے یہ بدماشیہ ہے ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کے رکھا ہے ادھر کہتی ہے وہ یہ پور کنٹری برکن کا بیگ رکھا ہے اپنے ساتھ پتہ نہیں پانچ لاک لاک ڈالر کا یا دو لاک ڈالر کا اور پریٹنشس انگریزی اور خود کہتی ہے یس آئی کم فروم ای پریولیج فیملی پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے پریولیج فیملی کے لوگ ہی آگے آتے ہیں اور یہ کیا تم بات کر رہی ہو تو یہ تم ایک ایسے فرسودہ گندے نظام کو جسٹیفائی کر رہی ہو کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح اسرار بھائی یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے جو جن کو آپ آج زمان پاک کے باہر دیکھتے ہیں یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے جن کو آپ عمران کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جن کو ہم پچانتے نہیں ہیں ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے جو اس کی گاڑی سے لپٹ کے اس کی جان بچانے کے لیے کوٹ جاتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ان کے نام بھی نہیں پتا پاکستان ان لوگوں کا ہے جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں عمران کو بچانے کے لیے پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے یہ بلکل یہ اب پاکستان ان کا ہے یہ پاکستان ربانی کھر کا یہ آسے منیر ان کے اس کے ساتھ جو ڈاکو لٹیرے جنیل یہ شباز اور یہ زرداری ہے پاکستان ان کا نہیں رہا یہ انہوں نے اتنے سال کر لیا قبضہ کر لیا کابو کر لیا خون چوس لیا اب ان کا پاکستان نہیں رہا میں آپ کو سار بھائی میں ہر پروگرم میں کے لوگوں کہتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جس دن وہ چنگاری لگ کے آگ بڑک جائے لاوہ کر جائے یہ لوگوں کو نکالیں گے گھروں میں سے یہ لوٹیں گے یہ قتل کریں گے عورتوں کی عزت لوٹی جائے گی جب لوگ پاگل ہوتے ہیں وہ اچھے اور برے میں تفریق نہیں کر سکتے کہ کون جو ظالم تھا کون نہیں تھا وہ ایک کوئی شریف کپتان جا رہا ہوگا اپنی موٹر سائیکل میں اس کو اٹھا کے موٹر سائیکل کو آگ لگا گیا اس بچارے کو پتہ نہیں کیا کریں گے کسی جیپ کو اڑا دیں گے کسی پولیس کا بچارہ نیک آدمی ہوگا کبھی اس نے رشوت نہیں لی ہوگی وردی میں گھر جا رہا ہوگا سائیکل پہ ساتھ پچارے نے کوئی تھیلے میں اپنی سعودہ لیا گا اس کو اٹھا کے جلا دیں گے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب پاگل پناہ آتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے ایرانین ریولوشن میں انہوں نے اپنے پرائیم منسٹرز منسٹرز کو گھروں کے باہر لٹکایا ہے پورنز کے ساتھ صحیح بات یہ اور اتنا محذب ماش رہا ہے فارسی یہ ایرانیوں کا اتنا محذب ہزاروں سال کی تہذیب بفرمائے چشم خانم خیلی خوب ہے فلانا کیا تقلب لکھنا ہوگا کیا تقلب ہوگا سب بھول گئے اوہ سر سب بھول گئے جانور بن گئے یہ لوگوں کو نہیں ہم تو ہم تو ایرانیوں سے دس گناہ ہمارے اخلاقیات اور وہ آہ یہ سوچیں اچھے اچھے جو احسار بھائی یہ پاکستان بدل گیا ہے اور چاہے یہ امران رہے اور چاہے امران نہ رہینا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ نظام نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ خیرے کہ اس سے پہلے پہلے یہ ان کو عقل آجے اور اس سے پہلے پہلے نقصان ہونے سے پہلے پہلے ہم معاملات کو اچھا اعتبت دیکھیں حیدر بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور اب چونکہ آخری دن ہے رمضان کے تو اس دوران بھی ہم آپ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے رابطہ رکھیں اور دعا یاد رکھیں اور آخر میں دعا کے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرا فقر کے لیے کافی ہے کہ تو یہ میرا پرودگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردن بطو مائے خیش رہو تو دانی حسابے کمو بیش رہو مجھے اسراکستانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجاز دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ تاولے